موسیقی اسلام کو سرینڈز لاسٹ لیکچر میں ہم نے ہیومن کا جو ایکزل سکل تھی اس کا پہلا پورشن کی ٹیلموری سکس کیا تھا جس کو ہم سکل کہتے ہیں سکل کو تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ سکل کے اندر کون کونسی بونز تھی سکل کے اندر دو پورشن ہیں ایک کرینیم جو آپ کے برین کو پروٹیک کرتا ہے اور دوسرا فیشیل تو کرینیل بونز اور فیشیل بونز یہ دو لیدہ لیدہ پورشنز آ جاتے ہیں کرینیل بونز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو سب سے آگے والی بون ہے that is called frontal اور سب سے پیچھے والی that is called occipital ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس occipital ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے فرنٹل ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو کان کے سائٹ پر یہ بون ہوتی ہے that is called temporal bone ٹھیک ہے یہ پیرڈ فارم میں ہوتی ہے کہ اس طرف ہے اور اسی طرح ایک جو ہے وہ اس طرف ہوگی اسی طرح جو سڑ کے اوپر والی بونز ہیں that is called parietal bones ایک یہ اور ایک یہ تو parietal اور temporal یہ دونوں چاہیں paired تھی باقی frontal occipital جو back والی ہے اس کے علاوہ sphenoid and the last one is called ethmite یہ چار bones تھی آپ کے پاس جو کیسی ہیں جو untreared ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس complete جو ہے وہ skull کا portion آتا ہے اس کو اگر ہم separate کریں تو یہ آپ کے پاس پورے کا پورا جو skull کا cranium کا portion آتا ہے ٹھیک ہے اس cranium کے portion کے ساتھ یہ والا جو area ہے یہاں پر actually آپ کا vertebral column جو read کی headie ہے وہ attach ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو فرد درہ ہم آگے آج کی ریکشن میں detail نہیں لیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس کے بارے ہم کھولنے تو یہ skull کا پورا portion ہے اس skull کے portion میں back والی bone occipital یہ frontal parietal یہ آپ کے پاس جو ہے وہ temporal ٹھیک ہے اس کے بعد آئے کی طرف یہ جو ہے وہ ethmite اور یہ جو ہے وہ stenite clear ہو گیا یہ پورا cranium بن جاتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا جو نیکس پورشن آپ کے پاس وہ تھا فیشل بونز کا فیشل بونز کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو mandible کی bone ہے یہ والی جی ایک سیکنڈ آپ دیکھیں فیشل بونز کے اندر ہم نے جو دیکھی تھی bones اس میں پہلی bone تھی mandible ٹھیک ہے this one and the warmer ٹھیک ہے ناک کے اندر جو ہڑی تھی یہ والی ٹھیک ہے ٹھیک یہ دو جو ہیں وہ unpaid bones ہیں ٹھیک ہے mandible and warmer اس کے علاوہ مقزیلا تھی right side پہ left side پہ zygomatic تھی right side پہ اور left side پہ اس کے علاوہ یہ nasal bones ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر آپ کے پاس ہے وہ lacrimal bone آتی ہے کس طرف اور ویسے ہی ایک اس طرف اس کے بعد ہمارے پاس ہے وہ inferior nasal کونچہ this one and this one اور لاسٹ پر جو تعلق کی ہڑی تھی آپ کے پاس that is called palatine this one and this one یہ palatine bones ہے جس کو ہم نے یوں نیچے سے دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے پاس ہے وہ palatine bone ہے ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی ہے ٹھیک ہے تو یہ complete آپ کو جس ہے وہ facial bones ہے جو آپ کو face کا حصہ بنا رہی ہیں اس کو اگر ہم separate کر لیں تو یہ آپ کے اسے ہیں وہ facial bones ہے ٹھیک ہے ان کو ہم separate کر کے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے bones ہے یہ آپ کے پاس آگئی پہلی bone that is called mandible that is called mandible یہ آپ کے پاس warmer ہے ٹھیک ہے mixila یہ دو bones ہیں بس warmer and mandible جو on paired ہیں اس کے پاس paired bone میں پہلی آپ کے پاس ہے وہ یہ maxila آگئی دونوں یہ آگئی آپ کے پاس zygomatic ڈونوں یہ آگئی آپ کے پاس نیزل دونوں یہ دونوں ہیں lacrimal ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہ inferior نیزل کون چاہیے اس طرف اور انفیریر نیزل کون چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہ palatine جو bone تھی this one and this one یہ complete آپ کی facial bones بناتی ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو axil skeleton میں skull کے بعد جو دوسرا portion ہے that is called ribs ٹھیک ہے ribs کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے اب ribs کے ساتھ یہ جو front پہ bone up کو نظر آ رہی ہے یہ this is called sternum ٹھیک ہے تو یہ سارے کے ساری bones ہے that is called sternum اور ribs جو ہیں وہ اس sternum کے ساتھ attach ہوتی ہیں with the help of cartilage اگر ہم cartilage کو آن کریے تو یوں دیکھیں یہ cartilage کے ساتھ یہ ribs ہیں وہ sternum کے ساتھ attach ہیں total جو ہے یہ 12 pair of ribs ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ left side پر اور بڑا ہی ہے right side پر اور ان 12 pair میں سے جو first 10 pairs ہیں وہ directly attach کے ساتھ ہیں with the sternum ٹھیک ہے اگر ہم اس کو count کریں تو first second third fourth fifth sixth seventh eighth اس کے بعد ninth tenth and پیچھے کے پیچھے سے ہم دیکھ رہتے ہیں یہ 10th ہوں گئی یہ والی 11th and 12th اب اس میں سے دیکھیں جو 10 ribs ہیں وہ آگے سے cartilage کے ساتھ attach ہیں آگے کے sternum کے ساتھ تو cartilage کے ذریعہ sternum کے ساتھ ہے لیکن last پر جو 2 ribs ہیں ٹھیک ہے two pair of ribs two ribs from right side and two from left side these two pair of ribs are not attached to sternum ٹھیک ہے these ribs are called floating ribs اور یہ جو ہیں وہ سب سے last پر آپ کی kidneys کو protect کرتی ہیں بلکل ساتھ ہوتی ہیں تو total 12 pair of ribs ہیں 10 pairs ہیں وہ sternum کے ساتھ attach ہیں اور two pairs free ہیں those two free pairs are called the floating ribs تو exil skeleton میں skull آگیا ribs آگئی sternum آگئی اور اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے vertebral column جو read کی ہے ڈیاں اس کی طرف آتے ہیں connective tissues کا ہم آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے دیکھیں vertebral columns ہے وہ اس کے اندر four curvatures پائے جاتے ہیں اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو آپ کے vertebral column کے اندر four curvatures ہیں four regions ہیں جو پہلا نیک وارا portion ہے that is called cervical اور اس کے اندر seven vertebris ہوتی ہے ٹھیک ہے cervical seven vertebris جو thoracic region ہے آپ کا یہ chest کا region اس کے اندر بارا thoracic vertebris ہیں اور اب یوں یاد رکھ لیں کہ بارہ پیئر ہیں ریبز کے تو ٹویلو پیئر ہیں ریبز کے اسی طرح ٹویلو تھریسک vertebris ہیں اس کے بعد جو بیلی کا portion ہے that is called yellow color کا ہی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں lumber اس area میں total five vertebris ہوتی اور لاسٹ والے جو portion ہے یہ green اور جو purple ہے یہ دونوں ان کو collectively ہم کہتے ہیں pelvic region pelvic region کو دو حصہ میں divide کیا گیا ہے پہلا حساب کے پاس ہے sacrum جس میں پانچ vertebris fuse ہو گئی ہیں اور لاسٹ والے ہے cockeyx جس میں چار vertebris fuse ہو گئی ہیں تو overall total اس پورے pelvic جو portion ہے اس میں vertebris کتنی ہوتی ہیں total nine ٹھیک ہے اس میں سے five leather fuse ہو گئی ہیں انہوں نے second number بنا دی ہے four leather fuse ہو گئی جنہوں نے cockeyx بنا دی ہیں اب اسی کچھ ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں vertebril column میں جی vertebril column جہاں ہم اس کو isolate کر لیتے ہیں آپ کو vertebril column humans کا اس vertebril column کے four curvature سب سے اوپر جہاں وہ cervical portion cervical portion میں جو پہلی bone ہے اس کا نام ہے آپ کے پاس atlas ٹھیک ہے اس کو ہم یہی سے دیکھیں گے skull کے اندر یہاں سے دیکھیں تو vertebril column میں جو پہلی bone ہے that is called atlas ٹھیک ہے اور دوسری bone ہے that is called axis ٹھیک ہے اس کو ہم c1 c2 کیونکہ cervical ہے تو ہم یوں بھی نام دیتے ہیں c1 c2 c3 four five ٹھیک ہے six and seven ٹھیک ہے تو total seven آپ کے پاس vertebril column آتی ہیں آپ کے نیک ریجن میں seven cervical vertebrils اس کے بعد آپ کا چسٹ کا پورشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تھوڑیسک ریجن تھوڑیسک ریجن میں total vertebrils ہیں وہ 12 ہیں اس کو کون کریں ایک دو تین اس کے بعد چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس یارہ and last one یہ آپ کے پاس بارہ تو total آپ کے پاس ہیں وہ 12 دیکھیں 12 تھریسک vertebrils 12 totals ہیں وہ تھریسک vertebrils ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد تریسک vertebrils کے ساتھ دیکھیں یہ جو 12 vertebrils ہے اس کے ساتھ یہ floating ribs بھی لگ ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس ریجن آجتا ہے یہ number region ہے جس میں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ vertebrils ہوں گے کس میں آپ کے number region میں اس کے بعد آپ کے پاس pelvic region کے اندر دو bones ہیں پہلی آپ کے پاس آتی ہے sacrum جس میں total five vertebrils ہو گئی ہیں first second third fourth and fifth انہوں نے فیوز ہو گئی ایک structure بنائی ہے جس کا ہم سکرم کہتے ہیں اور لاسٹ پر آپ کے پاس کوککس ہے جس میں چار bones ہیں ایک دو تین چار چار vertebrils یہ چاروں vertebrils فیوز ہو گئی ایک bone بنا دی ہے جس کا نام کیا ہے کوککس تو یوں آپ کا human کا جو ہے یہ پورے کا پورا vertebral column ہے جس میں total 33 جو ہے vertebrils ہوتی seven in the cervical region twelve in the thoracic region five in the lower region and nine in the pelvic region the pelvic region is further further divided into two portions first one is the sacrum which is made up of five fused vertebrils and the second is called the coccyx which is made up of four fused vertebrils so یہاں پر ہمارا axial skeleton complete ہو جاتے ہیں in our next lecture we will discuss about the appendicular skeleton جس میں ہم شولڈر کے بارے میں دیکھیں گے اور four limbs کے بارے میں دیکھیں گے بازو پھر اسی طرح ہم جو hip joints ہیں hips جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پر کون سی pelvic region کے اندر کون سی bones آتی ہیں اور legs کے بارے میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر کون کون سی bones ہیں تو انشاءاللہ ہم next lecture میں discuss کریں گے